چلیں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور گھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ چھوٹی تھی عمر میں گڑیوں سے کھیلتی تھی گڑیوں سے کھیل رہی تھی پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گڑیوں میں کھیلتے کھیلتے ان کو ایک گھوڑا نظر آیا تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ یہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ گھوڑا ہے اس کے پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت ایکسائٹمنٹ میں کہا اس کے پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیریس انداز میں بات کی اور پوچھا پر گھوڑے کے بھی کبھی پر ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہائی زہانت کے ساتھ جواب دیا آپ بھول گئے مسلمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی بلکہ مسکرائی نہیں ہن سے ہمارا بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ہوتا ہے یہاں پہ اب ہمیں یہ سوچنے کے ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی گیمز میں ایکٹیوٹیز میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں آپ کا بچہ اپنی گیم لگا کے بیٹھا ہوا ہے ایکس باکس کھیل رہا ہے تو ہم آتے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹھا بہت اچھی گیم کھیل رہے ہوگے مزہ آ رہا ہے ایک دفعہ گزرے پھنکارتے ہوئے اتنا شوق یہ جو گیم میں لگ رہے ٹائم پڑھ بھی لیا کرو کبھی اتنی محنت سے یہ بھی کر لیا کرو کبھی اب تو آنکھیں بلکل باہر آ رہی ہیں اب تو کوئی نیند نہیں آ رہی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کا مزاک اڑاتے ہیں اپنی طرف سے وہ بچوں کے ساتھ جوکز کر رہے ہیں مثلا کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کو جا کے کہیں گے ہم آپ کا بیبی لے کے جا رہے ہیں بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو ہسی مزاک کے انداز میں اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے کیا کہیں گے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی انجیکشن بابا آ جائے ڈائنسور آ کے کھا جائے ایسے ایسے خوفناک کہانیاں ہم سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشنشپ نہیں رہتا جب تک تو وہ ہماری کنٹرول میں ہے ہماری بات سنتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ماما بابا ٹاٹا بائی بائی میں اپنے کمرے میں میرے بہت سارے پروجیکٹس ہیں I'm not talking to you اور پھر ماں باب روتے رہتے ہیں کہ ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں دن رات ہم نے ایک کر دیا بچوں کے لیے کہ بچے ہماری بات کیوں نہیں سنتے اس سنت سے ہمیں کیا پتا چلا We act like adults بہت بڑے بن جاتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ لیکن آج کل ایک اور بھی مسئلہ ہے کچھ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں بچوں کے فرینڈز بن گئے تو بچوں نے پھر ماں باپ کا عدب کرنا چھوڑ دیا آپ کو ماں باپ ہی بننا ہے لیکن ایک اچھی انداز نہیں وہ آپ کی عزت بھی کریں آپ کی بات بھی سنیں اور آپ کے ساتھ کمیونکیشن ہو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مان بھی لیں ہم بچوں کا مزاک اڑاتے ہیں بچہ کوئی کام کرے تو اس کے اوپر ہستے ہیں بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے بچے کئی دفعہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں آپ ان سے کوئی چیز کر رہے ہیں اور ساتھ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ہس رہے ہیں آپ یہ نہیں کرے خوش نہیں ہو رہے مزاک کے انداز میں کر رہے ہیں ہر بات تو ان کو ڈسسپلن کرنا چاہتے ہیں اگر بچہ کھلونوں سے کھیل رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا آپ کو کونسا دعای پسند ہے ہم کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو میرے سے نہ بات کرو چاہو جاؤ اپنی کھلونے لے کے کمرے میں چلے جاؤ میرے سامنے نہیں آؤ ہم ان کے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کوئی لائیڈر مومنٹس ان کے ساتھ نہیں انجوائی کرتے ہیں ہم دیکھیں گے ہمارے بچوں کی کیسی انٹیلیجنس ہے کیا گیمز ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یعنی کتنی بورڈ گیمز ہیں ہم بچوں کے ساتھ سکریبل کھیل سکتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ کوئی آؤڈور گیمز کھیل سکتے ہیں ہم صرف کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو میرے بچے کو 24-7 انگیج کر دے میری انٹریکشن اس کے ساتھ اتنی زیادہ نہ ہو اور اس سے دیکھیں مسائل بڑھتے ہیں اور اگر کوئی لوگ پریشان ہیں بھی تو وہ صرف ٹیکنیکلی بچوں کو کر رہے ہیں آپ صرف یہ سوچ کے کریں کہ اس میں بھی سنت کو میں فالو کر رہی ہوں یہ مجھے بھی خوشی دے گی اور میرا اپنے بچے کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہوگا بچے کو دیکھ کے آپ کی شکل پہ ایک مسکراہت آئے اور آپ نے اگر کوئی چیز بچے کو سمجھانی بھی ہے تو ایک لائٹر انداز میں آپ سمجھا سکتے ہیں لمبے لمبے لیکچر اور تکاریت پرپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ کرٹیکل سیچویشن دیکھتے ہیں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں جنگ ہو رہی تھی جنگ کا موقع تھا اور ایک صحابی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیر پھینک رہے تھے دشمنوں کو لگ رہے تھے ایک دشمن کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اب آپ سوچیں یہ وار سیچویشن ہے it is not a situation جس میں آپ کے اندر کوئی ایسا emotion آ سکتا ہے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں اور اس سیچویشن میں کیا ہوا کہ ساتھ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے تیر مارا اور وہ جا کے ایک کافر کو لگا ایک تو وہ گرا ہلاک ہوا دوسرا کیا ہوا کہ جب وہ گرا تو وہ ایک اٹومیٹک طریقے سے رول ہوا جیسے بچے آج کل ہمارے کارٹونز دیکھتے ہیں اور اس میں کسی کو چوٹ بھی لگتی ہے وہ رول بھی ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں وہ سین دیکھ رہے تھے تو ہسی آگئی can you imagine any situation in your life جس دن آپ بہت پریشان ہیں کوئی آپ نے بل جمع کرانا تھا وہ نہیں ہوا کوئی گھر میں کوئی کرسس آیا ہوا ہے کوئی بہت بیمار ہے کوئی بہت پریشانی کی چیز چل رہی ہے اور اس میں آپ کا بچہ آ کر آپ سے بات کرے گا کوئی بھی گھر والا آ کر آپ سے کوئی فنی بات کرے تھا ہم یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہاں چلو آؤ ان لائٹر ٹھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہوتا ہے کہ بھی ایسا ہم کہتے ہیں اتنی سیریس سیجویشن ہے اور تمہیں ہسی آ رہی کول میں بھی ٹیچر کہہ دیتی ہے سبجک پڑھا رہی ہے کوئی بچہ ہس سکتا ہے مسکر آ سکتا ہے تو کیا کہے گی میں تو اتنا سیریس سبجک پڑھا رہی تھی آپ کا بچہ ہس رہا تھا ہم کہتے ہیں اچھا اس کو مزاق سوچتا ہے میں اسے ٹھیک کرتی ہوں یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی once in a blue moon آپ کو کسی بڑی سیریس سیجویشن میں بھی ہسی آ سکتی ہے and there is nothing wrong with that کہ اگر آپ کو ہسی آ گئی اور آپ مسکرائے یا آپ نے اس کو ایک lighter effect دیا میں اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ جب critical situation میں انسان ہستا ہے تو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ laughter جو ہے نا بڑا powerful force ہے اور اگر critical situation میں کبھی آپ مسکراء دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دکھ پریشانیاں تھوڑی دیر کے لیے dilute ہو جاتی ہیں I'm sure آپ میں سے بہت سے لوگوں نے experience کیا ہوگا کبھی آپ بہت پریشان تھے گھر میں بہت ہی کوئی tension چال رہی تھی کوئی بیمار ہے یا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے خاندان میں ہے آپ بچے کے لیے پریشان ہیں husband کے لیے پریشان ہیں اور اس دن کوئی آپ کو زبردستی friend drag کر کے لے جاتی ہے کہ چلو سیل لگی ہے کچھ خریدتے ہیں چلو موسم change ہو رہا ہے چلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں چلو میرے ساتھ walk پہ چلو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ چلے گئے کیا ہوتا ہے جب آپ وہاں نکلتے ہیں آپ اس سے share نہیں کر سکتے بہت زیادہ deep باتیں جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ کے اندر ہی ہیں لیکن اوپر سے وہ آپ کے ساتھ ہسی مزاگ کی بات کر رہی ہے آپ کو کافی پلا رہی ہے آپ کو مزے کی چیز کوئی کھلا رہی ہے سنیکنگ کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک نم آپ کو لگتا ہے کہ وہ دکھ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کی کیفیت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور جب وہ کیفیت کم ہوتی ہے تو اگلا سٹیپ ہمارے سلیے کیا آ جاتا ہے ہمارا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اور ہم اس کا solution سوچتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب آپ بہت پریشان تھے آپ اس قصے سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے تھے آپ ایک vicious cycle میں ہوتے ہیں یوں گھمتے رہتے ہیں وہ پریشانی آپ کی نرف پہ سوار ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کا solution نہیں مل رہا ہوتا لیکن ذرا سا مسکرانے سے بیٹھنے سے اس وقت کیا ہو گیا change of mood آ گیا emotion آپ کا change ہو گیا اور آپ اس میں پھر اپنے اوپر grip کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے آپ کو جب بہت پریشان بھی ہو تو تھوڑا سا emotion change کر لیا کریں پھر ہم دیکھتے ہیں manners کے بارے میں بھی ہمیں بہت پتا چلتا ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا بہت اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے اور ایک دم سے کیا ہوا جب اس نے آخری نوالہ لیا اس کو یاد آیا کہ اس نے دعا نہیں پڑھی تو فوراں بولتا ہے بسم اللہ اولہ پا آخرہ کیونکہ ایک دعا ہمیں پتا چلتی ہے کہ اگر آپ شروع میں پڑھنا بھول گئے تو آپ یہ والی پڑھ لیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائی اور اس کو کہا کہ تم نے اپنے کھانے کو بچا لیا یہ تو شیطان تمہارے کھانے میں شامل ہوتا اور تمہیں کوئی قوت نہ ملتی اب آپ اسی سچویشن کو اپنے گھر میں لگائیں آپ اپنے بچوں کو کوئی دعائیں سکھا رہی ہیں کوئی مینر سکھا رہی ہیں اور بچہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اینڈ میں آپ کو کہتا ہے ماما وہ کونسی دعا تھی اگر میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو آپ پڑھ لوں تو کیا جواب ہوگا بچے کو آپ نے نماز سکھائی اور بچہ نماز پڑھنی بھول گیا اور پھر اس نے کہا ماما وہ میں بھول گیا ابھی پڑھ لوں تو کیا جواب ہوگا یعنی آپ کوئی بھی سچویشن سیکھ لیں جہاں پہ آپ بچے کو مینر سکھا رہے ہیں کوئی ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں اور وہ بھول گیا یا آپ کے سامنے کوئی شخص ہے آپ کا کوئی پروٹوکال ہے جس کو فالو کیا جانا ہے اور وہ پروٹوکال جس شخص نے کرنا تھا وہ بھول گیا بھول سکتا ہے انسان اب وہ بار بھی لا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا ایک پورا اس کے لیے کیس سیناریو تیار ہو جائے گا کہ جی یہ پروٹوکال فلان شخص بھولا کیسے اس کی حمد کیسے ہوئی اور پندرہ دن تک وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور دس دن تک بچے کو سنایا جا رہا ہے بیٹا اللہ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیں گے بیٹا اب دعا پڑھنے کا کیا فائدہ اب تو چلا گیا جو تم نے کیا تھا یعنی کبھی کبھی مینرز سکھاتے ہوئے یا کوئی پروٹوکالز فالو کرتے ہوئے مگر کبھی لگے کہ کوئی مس کر گیا اور وہ شرمندہ ہے وہ امبیرسٹ ہے وہ اپنی اصلاح چاہ رہا ہے پیچھے کوئی نہیں جا سکتا آگے کی جو اصلاح کرنی ہے اس کو آپ مسکرہ کے اصلاح کروا دیں کہ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہاں کوئی روٹین میں کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے کچھ اور سٹیپ ہوں گے تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں اپنی پیک ٹاپ بھی فوراں شروع کرتے نہیں ہم نے سوچنا ہے ہم اس کو پھر بھی کیسے کمپلیمنٹ کریں کئی ماں آکے مجھے کہتی ہیں میرا بچہ بے کوئی لاس منٹ پر نماز پڑھتا ہے ہاں اس کے لئے اور ٹیکنیکس بھی ہیں جو آپ یوز کریں گے لیکن جب بچہ نماز پڑھ کے آئے اور کہ ماما میں نے نماز پڑھ لیا اور آپ کو پتا چلا کہ مغرب ہونے والی تھی تو اب ماشاءاللہ اثر پڑھی جا رہی ہے تو آپ کیا کہیں الحمدللہ اس کو کمپلیمنٹ کریں ہاں اس کو پھر کہیں کہ نیکس ٹائم تھوڑا سا مرلی پڑھیں گے یا نیکس ٹائم کے لئے نوٹ سوچ لیا کہ آج میں نے صرف کمپلیمنٹ کرنا ہے اب میں نے اس کو اس کے بعد بتانا ہے بچے نے کھانا کھانا سکھا بڑا اس نے محس کریئٹ کیا یا آپ نے کمرے کے صفائی دی آپ نے کہا بیٹا آج آپ کے لئے بالکل لاس ورننگ ہے آج آپ نے کمرے کے پی خود صفائی کرنی ہے اچھا اس نے کیا کیا کمرے کی اپرینٹ بھی صفائی کی لیکن آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کی اس نے کہا ماما میں نے صفائی کر لی آپ نے کمرے میں دیکھا ٹھیک لگ رہا ہے کلوزٹ کھولی سب کچھ پائے ہم کہتے ہیں یہ صفائی کی ہے یہ چیزیں اپنی ٹھیک کی ہیں کیا کہنا چاہیے اس وقت یہ آپ نے بہت اچھا ساتھ کیا ہے میبی نیکس ویکنڈ پہ یا آج یا کل آپ اس کو بھی ٹھیک کریں گے تاکہ وہ چیز سیکھے اور جو چیز اس نے اچھی کیا اس پہ مسکرائیں رپورٹ کارڈ سامنے آیا اور اس نے چھے چیزوں میں اچھے نمبر لیے ساتھویں میں نہیں لیے چھے ہمیں یاد آتی ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک کر لیا اس میں کیا ہوا تھا یہاں پہ کیا مسئلہ تھا ہزبن سے کوئی ریکویسٹ کی یہ میرے تین کام کر دیجئے گا ہزبن نے دو کر دیے ایک بھول گئے ٹائم نہیں ملا تو مسکرائیں مجھے پہلے یقین تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے آپ یہ چھوڑ کے ہی آئیں گے میں پہلی تیار کی کہ کون سا کام چھوڑیں گے تو مسکران دیں لوگ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں جتنے ہیلتی ایکسپیرینس ہوتے ہیں اتنا سیکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس نے دعا نہیں پڑی تھی پورا کھانا کھا گیا اس کو سپیس دی جب سپیس دی تو اس سے کیا فائدہ ہوا وہ شخص آئندہ انشاءاللہ دعا پڑھیں گا اور اسی طرح سے فیر آف فیلئر نکالیں ہم لوگوں کو اس پہ جماتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ایک فرنگشپ کے محول سے لوگوں کو سکھایا جائے یہ بھی واقعہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک بڑی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کیا میں جنت میں جاؤں گی کہا کہ کوئی بڑی خاتون جنت میں نہیں جائیں گی سوچیں ذرا اس خاتون کی کیا حالت ہوئی ہوگی انسان بڑھاپے میں ویسی اس کی نروز بڑی شیڈر ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ شیڈر نروز کے ساتھ اب اسے پتا چل گیا میں جنت میں نہیں جا سکتی اور بتانے والی بھی کون سی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کوئی نہیں ہے رو رو کے برا حال تو جب وہ رو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے صحیح بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص بڑا ہو کے نہیں جائے گا سب جوان ہو کے جائیں گے اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے تیہی تو ہم اپنے ایشیوز میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کوئی بڑا شخص آئے تو ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی عقل ہی نہیں اس کے ساتھ کوئی انجوائیمنٹ کی چیز نہیں یہ تو بس ہاتھ میں تصفیح پکڑے رکھیں اور یہ تو بس سارا دن موت کو یاد کرتے رہے یا یہ کہ ہمارے لئے صرف دعائیں کرتے رہے یا یہ کہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ بھی ہمیں ایموشنل انوالمنٹ نظر آ رہی ہے اپنے پیارے نبی کی تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بات کریں سپیک فرم دہ ہارٹ بڑے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بہت عزت سے بات کریں چاہے وہ آپ کا جونیر ہے چاہے وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے اپنے بچوں کو بھی ان کی عزت سکھائیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں وہ انٹیلیجنٹ ہیں ان کا دماغ ویسا ہی ہے جیسے اب ہم عمر کے ایسے حصے میں ہیں میری جسے عمر کے خواتین ہیں تو ان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں نا کالج یونیورسٹی والے بچے موم یو دونٹ نو انیتھنگ اس وقت دلچھاتا ہوں کیوں میں تم سے ڈبل ہوں ایج میں جو مجھے آتا ہے تمہیں نہیں پتا لیکن یو فیل ہلپیس کہ میں ان کو کیسے کنونس کروں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ انٹیلیجنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے ہم اپنے پیرنٹس کو کبھی یہ نہیں کہیں گے امی اب آپ کو نہیں پتا چھوڑی رہنے دیں ہم ان کی اس چیز کو پیشنٹ لی لیں گے ہم اپنے بزرگوں کو انٹیلیجنٹ سمجھ کے ان کے فیصلے سنیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشنشپ اچھا ہوگا اور ہماری فریسٹریشنز کم ہوں گی جو ہم اکثر لے کے پھٹتے ہیں یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اموشنل اٹیچمنٹ اپنی وائف کے ساتھ حضرت خطیجہ کے ساتھ جب تک وہ زندگی تھی ان کی وہ بہت خوش ہوتے تھے ان کی باتوں پہ ان کے ساتھ معاملات پہ اور ان کے بارے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا لیکن یہ کہ آپ ابھی پڑھے تو آپ کو سمجھ آئے کہ کتنا ان کا ریلیشنشپ خوبصورت تھا یہاں پہ پھر میں بات کرنا چاہوں گی اپنے سپاؤزز کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ کی جب بات پکی ہوتی ہے تو ہم اسکراتے ہیں منگنی ہو جائے تو شرم آتی ہے نکاح ہو جائے تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے اپنے جاتے بھی ہیں اور شادی کے کچھ دنوں تک بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد فارمل ریلیشنشپ اور اب تو اکثر کپلز کی فیس بک پہ ملاقات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو صرف لائک کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں وہاں پہ پسند کرتے ہیں اترائیس دیونٹ ہیو ایو ریلیشنشپ کیوں؟ ہزبن بھی کہتا ہے کہ اتنے کام ہیں مشکل میرے پاس اور بی بی کہتا ہے کہ میں تو گھر کے کاموں میں خب کے رہ گئی لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ اپنے سپاؤز کو دیکھ کر مسکرانا تو آج میں ضرور ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ جب سب گھر جائیں اور آپ کے ہزبنٹ اینٹری دیں تو آپ نے بہت مسکرانا کے دیکھنا ہے سپیشل بیٹ کے مسکرانا ہے ان کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے یہاں پہ اب ہم آئیں گے وہ معاملات جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے جس میں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو ان کو گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا ان کے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اسی طرح کہ بہت سے اور واقعات ہمارے پاس ہیں جس میں صحابہ کو ٹورچر دیا جاتا تھا یہ تو ہم نے پڑھا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب ایسے واقعات دوسرے صحابہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ فلان صحابی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ روتے کتنا تھے ہمارے جیسا کیا کہتا ہے اگر کوئی دین والا کام کر رہا ہو اور اس کو دین کی وجہ سے سختی ملے ہم کہتے ہیں بہادر بنو بہادر بنو اللہ کی خاطر پرداشت کرو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں پر روتے تھے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اتنا رو رہے تھے جب ان کو پتا چلا ضد بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ٹورچر کیا جا رہا ہے اور وہ اہد اہد کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا ماملہ ہی couldn't take it anymore جا کر وہاں پہ پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور اتنے واقعات ملے گئے کہ جب ان کو پتا چلتا تھا فلان کو عذیت دی جا رہی ہے فلان صاحبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویاں کرتے تھے اچھا ایک اور چیز جس میں ہمیں رونے کا پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے جانا پڑ رہا تھا مکہ سے تو وہ مکہ کی یاد میں رو رہے تھے بار بار مڑ کے دیکھتے تھے اور دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں مکہ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا وہاں پہ لوگ بھی آپ کو اچھے مل جائیں آپ کا وہاں دل لگ جائیں اب آپ کی کوئی پوسٹنگ آ جائے تو دل نہیں چاہتا اچھا کبھی کبھی کوئی آپ کو بیٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں جب وہ اسے دل نہیں لگانا چاہیے فاری زمین اللہ کی ہے اللہ کی ہاتھیں جہاں پہ بھی جائیں خوش رہنا چاہیے یہ اپنی جکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کو کہیں گلٹ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ موشنل لیول پہ سوچیں ہمیں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکہ سے جا رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں اور الفاظ کے ساتھ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں اتنی امواد کا ہمیں پتا چلتا ہے اور ہمیں ہمارے دینی نکتہ نظر سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم انہا لیلہ و انہا الہی راجیون پڑھیں اور ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس صبر کرو اور صبر کا مطلب ہم نے یہ لے لیا ہے آپ کے آنکھ سے کوئی آنسوں نہیں نکلنا چاہیے جبکہ ہمیں بہت سی امواد کا پتا چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی صحابہ اکرام اور باہر کے لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے تھے جب کسی کی موت کا وقت آتا تھا یا کوئی فوت ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپ دے تھے ہمارے مردوں میں یہ بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں اکثر کہ مرد بنو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مرد بنو مرد نہیں روتے لیکن صحیح جگہ پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا اگر مرد کو آئے گا تو وہ پھر کیا کرے گا اپنی فیملی کے ساتھ بھی صحیح ڈیلنگز کرے گا اس کو اتنا سٹون ہارٹگ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ صحیح جگہ جذبات کا اظہار نہ کریں جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے کی وفات کی تو رو رہے تھے تو صحابہ نے بھی جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آنکھیں رو رہی ہیں دل غمزتا ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرسے تو یہ کرائٹیریا ہے محصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے بہت ایلیٹ کلاس کے جس زمانے میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے پاس سارے برینڈڈ کپڑے آتے تھے جب وہ کسی مارکٹ جل سے گزرتے تھے لوگوں کو ان کی پرفیومری کی وجہ سے پتا چلتا تھا کہ محصب بن عمیر گزر کے گئے ہیں اسلام قبول کیا اور جب شہادت ہوئی تو انہوں نے جو لباس پینا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا اتنا سخت تھا کہ اگر وہ ان کے اوپر کی باڈی کو کور کرتے تھے تو نیچے کا حصہ ننگا ہو جاتا ساتھ ساتھ رو رہے تھے کہ یہ وہ شہزادہ تھا جو گلیوں میں ایسے پھٹا تھا برینڈڈ چیز بہن کے کہ اس نے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی کی یہاں سے میں پتا چلتا ہے لوگوں کی قربانیوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے لوگ اگر کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو ماننا بھی چاہیے